جی رجناب کچھ بھی ہو جائے پاکستانی ٹیم کے حالات نہیں بدلنے والے ہیں آج پھر سے اسٹریلیا کے سامنے پاکستان کی بیٹنگ اس ٹائم مشکل میں نظر آ رہی ہے ستائیس آورس میں سو رنز ہے اور پانچ کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں جب ابھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں شاید جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کچھ اور ہو چکا ہو یا تو پاکستان آؤٹ ہو چکا ہو یا کسی نے کوئی جوہرزوان وغیرہ نے جوہاں کوئی اچھی بیٹنگ کر لی ہو لیکن فیل حال کی بات کرے نا پاکستان کی جانب سے گٹیا بیٹنگ ہوئی ہے اور گٹیا بیٹنگ ہو رہی ہے اور پاکستان کا جو ٹاپ آڈر ہے نا وہ اس ٹائم جو ہے وہ اس کی دجیاں اڑ چکی ہیں چاہے وہ عبداللہ شفیق ہو چاہے وہ جوہاں وہ سائم عیوب ہو چاہے کامران غلام ہو چاہے بابر آزم ہو آؤٹ ہو چکے ہیں آوٹ ہو چکے ہیں یہ جوہ سائم ایوب اور عبداللہ شفیق نے قسم نکالی ہوئی ہے بھائی کہ ہم جوہو رنز نہیں بنائیں گے لازٹ کوئی جوہو بارہ چودہ اننگز میں ایک بھی پچاس رنز کی پارٹنرشپ ان کی نہیں ہے چاہے وہ ٹیسٹ ہو چاہے وہ او ڈی آئی ہو چاہے وہ ٹی ٹونٹی ہو لیکن اوپننگ کر رہے ہیں بھائی اور اسٹریلیا میں بھی ان کو بھیج دیا گیا ہے سائم ایوب نو لک شاٹ بھائی اب تو نو لک شاٹ کو چھوڑو شاٹ بھی نہیں کھیلا جا رہا ہے جناب سے اور عبداللہ شفیق اس نے لاسٹ ٹائم پتہ نہیں کب جوہو رنز بنائے تھے وہ سری لنکا کے اگینسٹ سنچری نکال دو بس اس کے بعد جوہو یہ بول گئے ہیں جناب کہ رنز بھی بنانے ہوتے ہیں ٹیم میں کھیلنے کے لئے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے یہ کتابی پلیئر ہیں بھائی سوشل میڈیا پر ان کو کتابی پلیئر بولا جاتا ہے تو اس لئے جہاں وہ بس وہی کافی ہے جہاں وہ ٹیم میں رہنے کے لئے ایسا نہیں چلے گا بابر آزم کی بات کریں چوالیس بول ہیں سینتیس رنز چار چوکے تو بابر آزم نے لگا ہے لیکن بابر آزم صاحب زمپا کے سامنے پھر سے آؤٹ سپن بولرز کھیلے ہی نہیں جا رہے ہیں بھائی جناب سے کیا بول تھا جس پہ بابر آزم آؤٹ ہوا کوئی بہت ہی انبیلیوبل بول نہیں تھا بھائی آپ نے بول کو ریڈی نہیں کیا آپ نے بول کو ریڈی نہیں کیا فرنٹ فوٹ کا بول اور آپ اس کو بیک فوٹ پہ جا کے کھیل رہے ہیں اور بول اور زیادہ نیچے ہو گیا اور سمجھ ہی نہیں آئی اور جو ہے وکٹیں اڑتی ہوئی نظر آئی اور پھر جوہا وہ ریاکشن یہ تھا بابر آزم صاحب کا کہ جیسے کوئی جوہا وہ بول آف تی سنچری پڑ گئی اور بھائی نہیں مرا مرا بول تھا کوئی اتنا اچھا بول نہیں تھا آپ نے بول کو ریڈی نہیں کیا سیدھی سادھی بات ہے بول نیچے ہی بہت رہ گیا اور آپ جوہا وہ بلکل وکٹ کے ساتھ چپک کے اس کو جوہا وہ بلاک کرنے کے چکر میں تھے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی اب آج جوہا وہ کچھ لوگ آکے جوہا وہ آپ کو بولیں گے یا بول رہے ہوں گے اور جی بابر آزم نے انبیلیوبل کھیل لیا آج بابر کا ڈے ہے بھائی ڈے تھا جی آج جوہا وہ تین چار چوکے جو لگا لیے بس ٹھیکنگ is back وہ بھائی کچھ نہیں ہوا ہے کچھ نہیں ہوا اگر آپ آسٹریلیا میں چھوڑ کے جہاں بھی جائے آپ جوہا وہ تیس باتیس رنز بھی نہ بنا سکتے ہوں پھر آپ کا جانا بنتا ہی نہیں ہے پھر تو آپ انٹرنیشنل لیول کی پلیئر ہی نہیں ہے تو اگر تیس باتیس رنز بنا لیے ہیں بابر آزم نے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بابر آزم نے کوئی انبیلیوبل بیٹنگ کر لیا نہیں بھائی فیل ہویا بابر آزم بھی یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں باقی جو ہے نا خاص کر کے سائم ایوب عبداللہ شفیق کامران غلام ان سے اچھی بیٹنگ بابر نے کیا ہے لیکن اس کو میں فلاب بولتا ہوں یہ جو آپ کیا رنز ہیں آپ جو ایک پچاس نہیں بنا سکتے تو کون سے رنز ہیں یہ چوالیس بالیں کھیل کے سنتیس اور ان چوالیس میں سے چھبیس ڈاٹ بالیں بابر آزم نے کھیلی ہوئی ہیں جب آپ ڈاٹ بالیں کھیلیں گے آپ پہ ویسے ہی پریشر آ جائے گا لیکن کم آز کم یہ جو آپ کے ٹاپ تھری ہے نا بلکہ ٹاپ فور ان میں بابر آزم نے اچھی بیٹنگ کیا ہے ان سے باقی کامران غلام کی بات کریں چھے بالیں پانچ رنز اور اس کی میں نے ایک بات فیل کی ہے یہ تھوڑا اوور ایکٹنگ کرنے لگتا ہے آج جب اس کو ہم نے ٹیسٹ میچز میں بھی دیکھا انگلینڈ کے حلاب اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ جب پیٹ کامنز اس کو بال کر رہا تھا یہ باہر باہر جب وہ یہ کر رہا تھا اور جب وہ آگے سے ہس رہا تھا اس کو پیٹ کامنز اور اس کا دھیان ہی انہی چیزوں پر تھا اور ایک بال ذرا سا جب باڈی پہ آیا اور جب کامران غلام کو سمجھی نہیں آئی ایج ہوا اور کیچ آؤٹ بائے بائے ٹاٹا تھوڑا سا یہ جو آپ کرتے ہیں نا تھوڑی یہ ایکٹنگ ہے یا اس کو جو بھی بول دیں آپ دوسری ٹیم پہ بے شک پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تب اچھا لگتا ہے جب آپ اچھی بیٹنگ کر رہے ہو جب آپ اچھا کھیل رہے ہو لیکن آپ نے ابھی جو آپ دو بالیں کھیلی ہیں آپ جو آپ کیریر سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ جو آپ پیٹ کامنز جیسے بندے کو جو آپ پریشر ڈالنے کے لیے یہ کچھ ایسی عرکتیں کر رہے ہیں پھر وہ آپ کا یہی ریزلٹ ہوگا تو کامران اولام کو چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ جو آپ دومیسٹک میں بڑا پرفارم کیا ہوئے لیکن تھوڑا سا ابھی صبر کر لو میرے بھائی ابھی پرفارم کر لو اس کے بعد یہ ساری چیزیں کر لیں یہ سب چیزیں کرنے کے لیے بہت ٹائم باقی ہوتا ہے یہ اگریشن ہو گیا یا یہ جو بھی ہے جو یہ کرتا ہے آگے جا کے دوڑ کے بیٹ کے ساتھ ہو 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 بولر کے سامنے یہ اچھا نہیں لگتا ہے سمجھ نہیں آیا جناب کو پہلے اس نے جو حرام حرام کے ساتھ بیٹھ کے نیچے بال پھینک رہا تھا اور یہ کر رہے تھے تو وہ بھی آگے سے اثر آتا ہے یہ کیا کر رہا ہے اور پھر جب جب وال جو باڈی پہ آیا سمجھ نہیں آئی ہے بھائی کو اور بھائی نے سوچا بھی نہیں ہوا تھا باڈی پہ وال آئے گا تھوڑا سا جو آپ کرنا چاہیے پھر آغاز سلمان کی بات کریں یہ بھی ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے 29 بالیں 12 رنز پانچ بالوں پہ ایک جو ہے وہ اس نے بنے سائم ایوب نے چھوالیس پہ سنتیس بابر آزم نے تو جا وہ پھر چھے بالوں پہ پانچ کامران غلام 29 بالوں پہ 12 رنز آپ کے وائس کپٹن جا وہ آغاز سلمان نے بنائے تو پھر بھائی جا وہ ایسا ہی ہوگا کہ جا وہ آپ ستائیس آور میں ہی سو بنائیں گے اب مجھے نہیں معلوم ہے یہ کیا ٹوٹل ہونے والے ہیں ابھی رفان حان نیازی اور رزوان کھیل رہے ہیں رزوان نے سٹارٹ نے سلو کھلا لیکن ابھی رزوان ہی امید ہے کہ پاکستان کو اگر دو سو تک پہنچنا ہے تو رزوان کھڑا رہے رزوان رنز بنائے لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایک سو ساٹھ ستر بھی بنانا ان کے لیے بہت مشکل ہے اور آپ کہتے ہیں نا آپ کے باس فاسٹ بالنگ ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ ہماری جو سٹرین تھا وہ اس ٹائم بالنگ ہی ہے بہت شک بڑی دلائی ہوئی ہے ہماری بالنگ کی لیکن کم از کم یہ جو کنڈیشنز ہیں یہاں پر ہمارے فاسٹ بالرز ہی کچھ کر سکتے ہیں لیکن یار فاسٹ بالرز کو آپ اتنا رنز تو دو کہ وہ جو آپ وہ ڈیفینڈ کر سکیں کم از کم آپ اڑائی سو دو سو چالیس تک رنز بنائیں گے تو شاید جو آپ آپ کے فاسٹ بالرز کچھ کر سکیں لیکن اسٹریلیا کے سامنے اسٹریلیا میں آپ جو آپ وہ ایک سو ساٹھ ستر یا دو سو کا ٹارگٹ دیں گے نا وہ جو آپ بڑے آرام کے ساتھ چیز ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو ہماری جو بیٹنگ ایس کا حال ہمیشہ سے یہی رہا ہے اب جو آپ وہ سوشل میڈیا میں جو آپ ہمیں دیکھ رہا تھا کہ جو آپ وہ صرف نہ کوئی جو آپ وہ باقی سب کو کریٹیسائز کیا جا رہا ہے عبداللہ شفیق کو سائم ایوب کو لیکن جو آپ ساتھ میں ایک ٹرینڈ بنا ہوئے ہے کہ کنگ بابر is back بابر کی فارم واپس آگئی ہو بھائی فارم واپس آگئی تو اسی رنز بناو ستر بناو پچاس بناو تیس رنز بنا رہا ہے بھائی وہ تیس بھی نہیں کتنے ہیں بھائی جو آپ نے سنتیس رنز اور جو فارم واپس آگئی ہے بھائی یہ فارم واپس آنا نہیں ہوتا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں باقی جو تین چار ہیں نا ان سے تھوڑا ٹھیک بابر عظم نے کھیل ہے لیکن اس کو فارم کا واپس آنا نہیں بولتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جو رنز بنانے پڑیں گے آپ سینئر پلئئرز ہیں آپ کم آس کم یار تھوڑی سی جو ہے وہ ذمہ داری لو اور پچاس ساٹھ بنا کے جاؤ پچاس ساٹھ رنز تو بنا ہی سکتے ہو نا وہ تو بنا کے جاؤ لیکن نہیں یہاں پر جو آتا ہے بھائی ٹھک 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 کر کے جو ہے وہ آخر میں جو آپ آؤٹ ہو کے چلے جاتے ہیں جب آؤٹ ہوتے ہیں تو ایسا ریاکشن دیتے ہیں کہ لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں ان کو بال آف تیس سنچری پڑ گئی ہے بہت کوئی مشکل بال تھا آج ایک کمران غلام کو تھوڑا سا مشکل بال تھا باقی ایزی بال پر آؤٹ ہوئے ہیں باقی کوئی مشکل بال نہیں تھا ہاں بال کو ریڈ نہیں کر پائے وہ ایک لگ بات ہے لیکن کوئی جا وہ اتنا انپلیابل بال کسی کو بھی نہیں پڑا بابر آزم نے بھی ریاکشن ایسے دیا جیسے کوئی انپلیابل بال پڑ گیا نہیں بھئی آپ نے ریڈ ہی نہیں کیا بال کو بال تو سیدھا سیدھا مرا ہوا بال گیا بال تھوڑا نیچے بیٹھ گیا اور آپ بھی ساتھ میں بال کے بیٹھ کے اور آپ آؤٹ ہوگے بات ختم بارحال دعا کریں گے کہ پاکستان جاؤ یار اڑائیسو بنا لے اڑائیسو نہ بنا پائے تو پھر میچ جیتنا بہت مشکل ہے کوئی انبلیوبل بالنگ ہو جائے وہ لگ بات ہے اڑائیسو مشکل کام ہے آپ کی کیا رائے وہ آپ نے کمیٹ باکس میں بتانے ہیں ہیلو دوستو میں نپیش آپ کا سواگت کرتا ہوں پاکستان اور آسٹریل کے بیچ میں پہلا وڈائی آس سے کھیلا جا رہا ہے پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو تین رن بنائے اور آل ڈاؤن ہو گئے اس طرح کی گھٹیا بیٹنگ دیکھ کے پاک میڈیا بوکھلا گیا ہے آگے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پاک میڈیا اس بارے میں کیا کریے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز چینل کو سبسکر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں